اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ فور ہیل آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سی ایک سکس زیرو ٹو کیا سائم نمبر ٹو جس کے لاس دیر تھرڈ جنوری ہے تو اس کے جو انسٹرکشن ہے آپ کے پاس دیو پلس سی پلس پلس سن سٹال ہونا چاہیے اور اس میں گریفک جو لیبریریز وغیرہ ہیں وہ ایڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ ایڈ کیسے کرتے ہیں ایک اور میری ویڈیو ہے میں نے اس میں گائیڈ کیا ہوا ہے آپ یا تو وہ ویڈیو دیکھ لیں نا یا میں اس ویڈیو میں ہی آپ کو گائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جو سمیشن انسٹرکشن ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک زپ فائل سمیٹ کرانی ہے مطلب ایک فولڈر آپ نے بنا لینا اپنی ایڈی کے نام سے اس میں آپ کی سی پی پی فائل ہونی چاہیے اور اس کی ایگزیکیوشن فائل موجود ہونی چاہیے دونوں کو آپ نے ایک فولڈر میں اپنی آئی ڈی کے نام سے فولڈر بنانا ہے اس میں رکھنا ہے اور اس فولڈر کو کمپریس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپ لوڈ کر دینا ہے کوئی اور فارمیٹ کا پھلے قبول نہیں ہوگا جو اس میں ٹاسک ہے وہ یہ کہ جو پروجیکٹ اسائیمنٹ تھی فرسٹ والی ٹھیک ہے اسی کو ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں اپنی سٹوڈنٹ آئی ڈی ٹاپ پر آپ کو نظر آنے چاہیے ہم نے کوئی بھی شیپ ایک ڈرا کرنی ہے وہ ریکٹینگل ہو سکتی ہے پینٹاگون ہو سکتی ہے ایکزاگون جو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کواڈینیٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے اوریجنل شیپ لیبل ہو یہ کرنے کے بعد آپ نے اس پہ تین اپریشن پر فارم کرنے ہیں نمبر ایک آپ نے کیا کرنا ہے شیئر شیپ الانگ ایکس ایکسس جو اوریجنل شیپ ہوگی نا اس پہ فرسٹ اپریشن یہ ہوگا اس کے بعد جو سیکنڈ اپریشن ہم نے کرنا ہے وہ سکیل شیپ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور جو تھرڈ ہے وہ ٹرانسلیٹڈ شیپ ہونی چاہیے تو میرے پاس یہ موجود ہے شاپ انکلوڈ یہ گرافک ہیڈر فائل ہے ٹھیک ہے یوزنگ نیم سپیس ایسٹی ڈی اس طرح یہ شیپ کا فنکشن ہے ٹھیک ہے اور یہ فلوٹ آپ کو پتا ہے ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے اس میں ایکس ایکس وان جو ہوگا یہ ایکسس کی آپ کو دکھائی گئی ہے ٹونٹی اس کے رکھ دیا ہے وائی کے ہم نے سیونٹی رکھ دیا ہے اس میں جو کلر ہے وہ سیان سیٹ کیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کا ہے ایک اور چیز اس میں یہ تین اپریشن ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ اریجنل کا ہو گیا یہ پھر آفٹر سکیلنگ کا پھر اریجنل شیپ جو ہوگا ٹھیک ہے پھر شیرنگ جو ہو جائے گی اس کے بعد کا شیپ نظر آنی چاہیے پھر آفٹر ٹرانسلیشن ٹھیک ہے تو اس میں جو فونٹ ہے وہ وولڈ آپ اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتی ہیں اچھا ایک اور بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی آئی ڈی یہاں پہ ایڈٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے جس کو ایک کوٹ چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ پروجیکٹ میں ہم نے لنکر آئیڈ کرنا ہے پیرامیٹر میں ٹھیک ہے یہ کیسے آئیڈ کرتے تھے ہیں چلو میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں میں آپ کو ان فائلز کا جو لنک ہے وہ ڈسکریپشن میں فرام کر دوں گا یا پھر یہ جو لنکر کا ٹیکسٹ ہے یہ میں آپ کو ادھر ہی فرام کر دوں گا ٹھیک ہے اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ابھی ڈیپ لیس لیس ہے چلو میں سارے کوٹ کو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک پروجیکٹ یہاں پہ فرض کر لیں آپ شروع سے سٹارٹ کر رہے ہیں آپ نے فائل پہ کلک کرنا ہے فائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیو پروجیکٹ پہ ٹھیک ہے نیو پروجیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد کنسول اپلیکیشن اس کا آپ نے نام دے دینا ہے کوئی بھی آپ اپنی آئیڈی کا دے دیں بی سی وان سیونڈی ٹونٹی سولا بی آسی ٹھیک ہے یس نو اچھا جی اب یہ آپ جہاں اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں آپ سیو کر دیں میں چلیں اس تھم میں سیو کر دیتا ہوں یہ میں نے سیو کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد اچھا جی اب ہیڈر فائل کیسے آئیڈ کرنی ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے گرافک فائل اس کا بھی لنک آپ کو میں فرام کر دوں آپ نے یہ دو کاپی کرنی ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے جہاں پہ آپ کا ڈیو پلس پلس انسٹال ہے ٹھیک ہے میرا یہ سی میں پروگرام فائل ایٹی سکھ ڈیو پلس پلس آپ نے پھر فولڈر اوپن کرنا ہے مینگ جی و سکسٹی فور ٹھیک ہے اس میں پھر آپ نے انکلوڈ میں جانا انکلوڈ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ وہ پیسٹ کر دینا ہے دونوں فائل میری آلریڈی پیسٹڈ ہے میں سکپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور جو فائل ہے وہ ہمارے پاس یہ والی ہے ہم نے اس کو بھی کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد دوبارہ آنا ہے پھر ہم نے یہ جو لیبریری کا فولڈر ہے اس میں یہ فائل پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے میں سکپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دونوں کام کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر پروجیکٹ کو رن کرنا ہے اگر یہ کام کرے بغیر آپ نے اس کو رن کیا تو یہ رن نہیں ہوگا ایرر دے دے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کمپائل انڈ رن کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پھر یہ آپ سے سیونگ مانگے گا کہ آپ اس کو کہاں پہ سیو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی آپ اس کو اپنی آئی ڈی کا نام دے دیں بی سی وان سیونٹی ٹوانٹی سولا بی آسی تو یہ میں تھم میں ہی سیو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو سیو کر دینا دیکھیں یہاں پہ ہم نے آئی ڈی اپنی شو کروانی ہے بی سی وان سیونٹی ٹوانٹی سولا بی آسی ہو گئی یہ اریجنل شیپ ہے پھر یہ آفٹر سکیلنگ ہے اس کا کلر گرین رکھا ہے آپ چینجنگ کر کے اس کا کلر کو یو رکھ لینا ان کا بھی کلر کو یو رکھ لینا ٹھیک ہے یہ پھر اریجنل شیپ ہے پھر آفٹر شیرنگ ہو گیا پھر اریجنل شیپ پھر آفٹر ٹرانسلیشن ٹھیک ہے تو یہ آرڈی آپ کے پاس اب رن ہو چکا ہے اب آپ نے جو ایگزیکیوٹ فائل ہے آپ کی آپ نے اس کو اور جو آپ کی فرجہ کیا میں نے تھم میں سیو کیا تھا تو میں ادھر جاتا ہوں آپ نے اس کو اور اس کو سی پی پی فائل اور ایگزیکیوٹ فائل ان دونوں کو کاپی کر لینا کاپی کرنے کے بعد اپنی آئی ڈی کا فولڈر بنوانا ہے ٹھیک ہے جیسے بی سی وان سیونٹی ٹوانٹی سولا بی آسی یہ بنا لیا اور اس میں آپ نے وہ دونوں فائل پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کمپریس کرنا ہے کمپریس کرنے کے بعد آپ نے اس فائل کو اپنے ایل ایم ایس پر اپلوڈ کر دینا ہے تو یہ تھی سی ایس ایک زیرو ٹو کی اس آئیمنٹ نمبر ٹو اس کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی